امران خان پاکستان کی سیاست کا غیر ضروری انصر ہے اور ایسے غیر ضروری انصر کو جو قوم پر مسلط کیا جائے گا تو ملک کا یہی بیڑا غرف ہوگا سربرا پی دی ایم علانہ فضل رحمان نے امران خان کو ملک کی سیاست کا غیر ضروری انصر قرار دے دیا کہا جب ایسے غیر ضروری انصر کو قوم پر مسلط کر دیا جائے گا تو ملک کا بیڑا غرق ہی ہوگا پی ٹی آئی نفرت کی علامت بن چکی ایسے حالات میں تحریک انصاف کا کئی پی الیکشن میں دوسرے نمبر پر آنا باعث زہرت ہے پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانے والی حقوتوں کے غیر جانبدار رہنے کو سراحتے ہیں ہمیں انتہا پسند کہنا خود انتہا پسندی ہے مذہبی لوگ بہت زیادہ وسیع نظر ہیں تئیس مارچ کا اعتجاج ہماری امیدوں سے بڑھ کر ہوگا اسلام حبابی نیوز ون کے نمائندے بہزاد سلیمی سے خصوصی بات جیت مفاہمت کے بادشاہ کا حکومت کے خلاف خود میدان میں آنے کا بڑا اعلان سابق صدر آصف زرداری کہتے ہیں لاہور میں خیمے لگا کر اعتجاج کرنے جا رہا ہوں لاہور اور اسلام آباد میں بیٹھ کر مخالفین کا مقابلہ کریں گے وفاقی حکومت اور ہمارے کچھ مسائل ہیں جو چلتے رہیں گے ان سے مقابلہ کرنے کا وقت آگیا آج ہاتھ مات کرنے کا وقت آگیا بالکل آپ کا دھرن چکتہ ہونے والا ہے اب وقت آگیا ہے کہ ان کا دوریبان ہو اور آپ کا اور ہمارا ہاتھ ہو تیاری کریں لنگوٹے قسیں اپوزیشن ایڈر شہباز شریف نے بھی حکومت کے خلاف تبلے جنگ بجا دیا کارکنوں کو تیار رہنے کی ہدایت کہا حکومت کے خلاف کمر کسنے اور اس کا خاتمہ کرنے کا وقت آ چکا ہے اب وقت آگیا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت کا گریبان ہو اور ہمارا ہاتھ ہو کی پی بلدیاتی علیکشن میں ناکامی کے بعد وزیر اعظم محتار پنجاب نے بلدیاتی انتخابات کی تیاری کا حکم ناراض کارکنوں اور احنماؤں کو منانے کا بھی حکم وزیر اعلا پنجاب سے ملاقات میں بلدیاتی انتخابات کی تیاری اور قانون سازی پر مشاورت پیپلز پارٹی کے پاس پنجاب میں امیدوار نہیں ہے زرداری صاحب کل مجھے کہہ کل بات کر رہے تھے کہ ہم سندھ کے لیے پلان لے کے آئیں گے اور تیس سال تو آپ کو اعتظار کرتے ہوگے ہیں پلان آپ کب لے کے آئیں گے آسف زرداری نے اپنے قد سے بڑی بھڑکیں مارنا شروع کر دی ہیں پیپلز پارٹی اور مسلمی قنون کے پاس کوئی ایسا امیدوار نہیں جو پیٹی آئی کا مخابلہ کر سکے وزر اطلاعات فواد چوہدری کو اپوزیشن پر جوابی بار بولے نام نہاد بڑی جماعتوں کی سیاست صرف ٹی وی کے سہارے چل رہی ہے ہمارا مخابلہ چھوٹے چھوٹے سیاسی بونوں سے ہے مریب نواز خیبر پختون خواہ میں اپنی شکست کا جشن منا رہی ہیں آرمی چیف کا لائن آف کنٹرول کے اگلے موڑچوں کا دورہ کوٹ کا ٹیرہ سیکٹر میں افسروں جوانوں سے ملاقات کہا تمام خطرات اور ہنگامی حالات کا مخابلہ کرنے کے لیے مستلسل چوکس اور تیار رہنے سے تمام خطرات سے نمٹا جا سکتا ہے کراشی میں اومی کرون کے چھے مشتبہ کیسے سامنا آگئے بیب نواز آنے والے مسافروں کے جنیوم سیکونسنگ کے لیے نمونے نیجی اسپتال پہنچا دیے گئے کراچی والوں پر بجلی گرانے کی تیاری کیا الیکٹرک نے قیمت میں ساڑھے پانچ روپائے اضافی کی درخواست دے دی نیپرہ تین جنوری کو سواد کرے گا اساتذہ کا پارلمنٹ ہاؤس اسلامباد کے سامنے دھرنا ختم کرنے کا اعلان چیئمن جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا کہنا تھا حکمران جماع سے کوئی بات سننے نہیں آیا اداروں کی تالہ بندی کا آپشن موجود ہے ہمارے حال کو تباہ کرنے والا شخص گھر جانے کی تیاری کرے نائب صدر مسلم نون مریم نواز کا چوئی کہا اساتذہ کو بندیاتی داروں کی ماتحیتی میں دینا نا اہلی کی بدترین مثال ہے سب کے آگے تھا میں نے ایک میرے کو کوئی اسپیٹل لے کہ جو پر اللہ والا بندہ کوئی بھی اس ٹائم پر پاس نہیں آ رہا تھا جینا لے کر رہا ہے جینا والوں نے بولا آپ کی بین اللہ کو پیاری ہو گئی ہے انصاف چاہیے اگر ہو سکے تو انصاف دے کراچی میں معصوم بچی کے قتل کا ذمہ دار کون دکیتی کے بعد فراد ہونے والے ڈاکوں اور سیکیورٹی گارٹ میں فارنگ کا تبادلہ بھائی کے ساتھ موٹر سائیکل پر جانے والی چار سالہ ہرمن زد میں آ گئی ایمبلنس نہ ملنے پر اسپتال پہنچانے میں تاخیر جنہ اسپتال میں پوسٹ ماتم کے لیے بھی بارہ گھنٹے انتظار کرنا پڑا گجرہ والا میں مالکان کی مبینہ تشدد سے پھول نگر کی آٹھ سالہ ملازمہ جان بہت دو ملزم گرفتار ملزمان کی گھر سے مزید دو بچے بھی ملے چائل پروٹیکشن بیورو کی بدت سے پالدین کے حوالے کر دیا گیا خیرپورش عبداللطیف انیورسٹی کی بس سے طالبہ کے اخواہ کی کوشش مضاہمت پر سا طالبات زخمی طلبہ طالبات کا رانی پور قومی شہرہ پر دھرنا پولس کے مطابق واقعے میں ملوث مرکزی ملزم صفدر ویسان یونیورسٹی کا ہی تعلیم ہے کراچی لاہور ملتان کوئٹہ پشاور سمیت ملکہ مختلف شہروں میں گیس کا بہران مزید شدت افتیار کر گیا گھروں کے چولے تھنڈے پڑ گئے خواتین کو سخت پریشانی کا سامنا بزرعظم عمران خان نے سپیشل ٹیکنالوجی زون ٹیکناپولس کا افتتاح کر دیا تقریب سے خطاب میں کہا ڈالرز کی کمی کے باعث آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے کرپشن کی وجہ سے ملکی دولت باہر منتقل ہو رہی ہے ملک میں سرکاری سطح پر بھنگ کی پہلی فصل تیار ہو گئی وفاقی وزیر سائنس ان ٹیکنالوجی سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں بھنگ کا منافع دوسری ڈرگز کی نسبت دس گناہ ہے منتری باتوں پر توجہ نہیں دیں گے الیکشن کمیشن نے فیصل باپٹر کی ناہلی کیس کا فیصلہ محفوظ کر دیا پی ٹی آر راہنما نے امریکہ میں پیداعش کا سیٹیفیکٹ جمع کرا دیا قومی اتصاب بیورو میں عالی سطح پر تقرر و تبادلے ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم کا تبادلہ جمیل احمد لاہور کے نئے ڈی جی نیب تائنہ پاکستان اور عالمی بینک کے درمیان معایدے پر دس خرص سارہے انیس کروڑ ڈالرز کے خرص کی منظوری وزاہت اقتصادی امور کا کہنا ہے کہ رقم تبانائی کے شعبے میں بہتری اور تخصیم کار کمپنیوں کے لئے فراہم کی جائے گی پلجاب اور سندھ میں کھات کی زخیرہ اندوزی کرنے والوں کی شامت ملتان میں ایک ہزار سے زائد مقامات پر چھاپے دس افراد گرفتار سات دکانے سیل بھاری جرمانے بھی آئے گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں برفباری نے جاڑی کی شدت بڑھا دی سکردو شگر ہنزہ میں موسم حسین شدید برفباری سے دیو سائی ٹاک تک سیاہوں کی رسائی بند ہو گئی سواد کلام اور مالم جبا میں بھی برفباری سے نظار حسین ہو گئے ٹیسٹ کرکیٹر آبید علی کے دل کی دوسری شریان بھی کھول دی گئی حالت خطرے سے باہر وارڈ منتقل کر دیا گیا شیئرمن پی سی بی رمیز راجہ کا کہنا ہے کہ قائد آسم ٹرافکی فانلیس ٹیموں کو ہٹیل سے نکالے جانے کی انکواری شروع کر دی گئی ہے انڈر نائنٹین ایشیا کپ کے احتتاہی میچ میں باگستان کے فاس بولرز کی تباکن بولنگ افغانستان کو چار وکٹوں سے شکست دے دی بھاتی پنجاب کے شہر لدھیانہ کی عدالت میں زوردار دھماکہ دو افراد حالا چار زخمی دھماکے کی وجہات جاننے کے لیے تحقیقات جاری بھارت میں امتحان میں منفرد طریقے سے نقل کرنے والا شخص پکڑا گیا پولیس امتحان کے لیے نوجوان اپنی وگ میں بلوٹوٹ اور کانوں میں ائرپورٹ نصف کر کے نقل کر رہا تھا انتظامیہ نے پکڑ لیا پاکستان سمیت دنیا بھر میں کرسنس کی تیاریاں جاری مسیح برادری سجاورت کے اشیاء کی خریداری میں مصروف